بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم اپشر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاکستان کی سیاست یا پاکستان کے حالات پہ بات کرنے سے پہلے آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ترکیہ شام اور لبنان میں زلزلے سے جب حق ہونے والے تمام افراد کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان ممالک پہ جو مصیبت ہے اس وقت جو آفت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کو اس آفت سے نجات دلائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے غلطیاں کتاہی گناہوں کو محف فرمائے یہ زلزلے یہ آفتیں ہمارے گناہوں ہماری غلطیاں ہماری کتاہیوں کا سبب ہوتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے جب رسول پاکستان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو بہت سی مصیبتوں سے بچ جائیں گے اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی حالات پاکستان کے سیاسی حالات تو ایک طرف سب سے بہلے میں ایک بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں بڑا انکشاف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی حالات کو بقیدہ ایک پلاننگ بقیدہ ایک سادش اور بقیدہ ایک دیل کے تحت موجودہ حکومت نے تباک کیا ہے پہلے مفتا اسماعیل اس کے بعد عصاد دار اس حکومت کو پی ڈی ایم کی حکومت کو اس بات کا علم دا کہ آنے والے دن کیسے ہو سکتے ہیں علم دا انہیں کہ کیا اقدامات کرنے ہیں مگر ایک سادش ایک پلاننگ اور کسی کے حکامات پر عمل کرتے ہوئے ایک خوفناک عمل ایک خوفناک پلان کو عملی جامع پہنایا گیا پلان یہ تھا کہ پاکستان معاشی طور پر اتنا کمزور ہو جائے کہ پاکستان کی اہم ترین جگہ اہم ترین اہم ترین لائنس کو خریدا جا سکے کسی کے آگے بیچا جا سکے خریدنے والا کوئی اور مگر پسے پردہ کوئی اور حقیقت میں ایک خوفناک پلان ہے جس پر عمل موجودہ حکومت کے کوئی ذمہ دار نہ صرف کر رہے ہیں اگر یہ اس پہ کر نہیں رہے تو انتہائی نہ ہل ہے اور اگر نہ ہل نہیں ہے تو پھر یہ اس سادش کا حصہ ہے چند دن بعد زیادہ سے زیادہ چار سے تین یا پانچ دن اس سے زیادہ کا پیٹرول پاکستان میں نہیں رہا آج بھی اکثر پیٹرول پمپ بند آج بھی اکثر پیٹرول پمپوں پر لمبی لائنیں اور یہ نہ ہلی کس کی یہ نہ ہلی ہمارے وزیر خزانہ کی یہ نہ ہلی ہماری حکومت کی یہ نہ ہلی ہماری حکومت کے ان تمام ذمہ داران کی جو صرف صرف اور صرف سیاسی انتقام میں اس قدر اندے ہو چکے ہیں کہ انہیں ناملک کے اندر مہنگائی نظر آ رہی ہے انہیں ناملک کے اندر آئینی قانونی معاشی سیاسی بہران نظر آ رہا ہے اور نہ ہی انہیں ملک کے اندر عوام بوک سے مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ وہ اس ملک کی عوام کو بے آثرا چھوڑ کر اس ملک کی عوام کو بدحالی کی طرف دکیل رہے ہیں اور میں بتا رہا ہوں چند دنوں بعد جب پیٹرول مزید نایاب ہو جائے گا اچانک پیٹرول کو مہنگا بھی کیا جائے گا اچانک ایک بہران کو مزید تیز کیا جائے گا اور پھر اس کا سارا الزام عمران خان پن لگا دیا جائے گا یاد کریں یہی ساکڈار جب اقتدار میں آئے تھے تو لسنے لندن میں بیٹھ کے کیا کہا تھا پاکستان میں آ کے کیا کہا تھا کیا ان کو نہیں عرم تھا کہ آنے والے تنوں میں یہ حالات پیدا ہو جائیں گے اگر ہم نے ال سی نہ کھولی ڈالر یہ کنٹرول نہیں کر سکے مہنگائی یہ کنٹرول نہیں کر سکے پیٹرول کی شاڈج ان لوگوں نے پیدا کر دی تو جب سر چیز کے ذمہ دار یہ ہیں تو اب پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیچھے سادش کے تانے بانے چند ملکوں میں ملتے ہیں ان کے علاقار تو نہیں یہ ان یا پھر ناہل تو نہیں دونوں میں سے ایک چیز ہے نرندر مودی چند دن پہلے کیا کہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں گے یہ بوک سے مریں گے یہ احتجاج ان کے اپنے حلاف ہوگا تو اس کو کہاں سے لگا کیا وہ پاکستان کے حلاف دیکھ کر یہ بگڑونا بیان دے رہا ہے یا وہ سادش کے تانے بانے بنانے والوں کے پیچھے کرا ہے یہ براہم سوال ہے پاکستان میں الیکشن بھی ہو جائیں گے پاکستان میں سب کچھ ہو جائے گا مگر پاکستان جس پوزیشن پر پہنچ چکا ہے اس کے ذمہ دار کا تین کرنا ضروری ہے اس کے ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار کے حلاف کون کاروائی کرے گا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے ایک اور میں آپ کو یہ خبر دے دوں ایک اہم ترین اجلاس اس وقت جاری ہے اور اس اہم ترین اجلاس کا یہ تیسرا راؤنڈ ہے پہلے دو راؤنڈز کے اندر یہ بات فائنل ہو چکی ہے کہ انتہابات ہر صورت میں ہوں گے یہ بات فائنل ہو چکی ہے کہ اس حکومت نے پاکستان کی معاشیت کا چنازہ نکال دیا ہے یہ بات فائنل ہو چکی ہے کہ اس حکومت کے کچھ زمہ داران کے خلاف بہت جلد بری کاروائی ہونے جا رہی ہے اور بہت سی لوگوں کی امید و آسو پر پانی پھننے جا رہا ہے امید و آسو ختم ہونے جا رہی ہے مزید بری بریکنگ کیا ہوگی انتظار کیجئے میرے اگرے ویلوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ بلکتا چک کبھن چھچک کبھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہPs موسیقی